کس جیل میں میں آ گئی ہوں مجھے کوئی نکال لے یہاں سے اور پھر پاپا کا دھیان آ جاتا تو پھر مند میں عجیب سا ہوتا کہ دیکھو پاپا نے میری لیے اتنا پیسہ کھرچ کیا یہاں اتی دور لے کر آئے کہ پڑھائی کر لو انجینرنگ کی کمپلیٹ کر لو چار سال جبکہ میں اتنی خراب سٹوئیٹ نہیں تھی ٹویل تک میں نے بہت ملپ بہت رات میں جگ جگ کے دو دو تین تین بچے تک جگ کر اور پورے اپنا جو سلیبس ہوتا تھا پورا کمپلیٹ کر کے تب نیکس دے اگزام دینے جاتی تھی اگر ایک بھی لیسن میرا رہ جاتا تھا تو اس کو میں کمپلیٹ کرتی تھی اور اس کے بعد جا کے سوتی تھی تب نیکس دے ٹیسٹ ہوا اگزام ہوا کچھ بھی تب دیتی تھی یہ نہیں رہتا تھا کہ اتنے چیپٹرز اگر آنے ہیں تو اس میں سے کچھ باقی رہ جاتا میرا ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا میرے ساتھ ہاں تھوڑا سا یہ تھا کہ میں رگولر پڑھائی کم کرتی تھی لیکن جب پڑھائی کرنے بیٹھتی تھی تو من لگا کے کرتی تھی یہ گھر کی بات ہے گھر کے اندر کی بات ہے وہاں جا کے میری سیچویشن کچھ الگ ہی ہو گئی اب میں کیا کروں مجھے بہت مطلب سیمیسٹر کے پیپر جب میرے نہیں کلیئر ہوئے تو اپنے اوپر سے کانفیڈنس میرا ختم ہونے لگا اچھا ہم لوگ کا جو یہ لیڈیز کا جو ہوسٹل تھا گلز ہوسٹل تھا وہ ایک رو میں بنا ہوا تھا اور جسٹ اس کے سامنے ہمارے جو ٹیچرز تھے ان کا کوارٹر سے بنا ہوا تھا تو ان کی جو وائف اگرہ تھی تو وہ کیا کہتے ہیں بہت اچھے چھے ان کے پاس سلائنگ مشین تھی وہ بھی آٹومیٹک جو پیر سے پریس کرتے ہیں بابل ہوتا ہے پریس کرتے ہیں اس کو اور وہ فٹا فٹ چلنے رہے تب کی بات میں بتا رہی ہوں جب میں گئی تھی انجینلنگ کرنے نائنٹی میں میں نے ٹویلتھ کمپلیٹ کیا اور نائنٹی ون میں گئی تھی میں نائنٹین نائنٹی ون میں گئی تھی میں نائنٹی ون کی بات بتا رہی ہوں میں تو اس سمیں وہ اتنی آٹومیٹک مشین سے سلائی کرتی تھی اچھا ان کو دیکھ کے پتہ نہیں کیا میرا میں ان کو جب میرا جو روم تھا اس کے جس سامنے ان کا روم تھا تو وہ ملہب ان ٹیچرز کا روم تھا ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کی وائف تھی اپنا تھے اور ان کی وائف اتنا کیا لا جواب سلائی کرتی تھی اور جو انہوں نے ان کے گھر بھی ہم لوگ گئے تھے ہم فرنڈز ملہب جاتے سب ٹیچرز ہی تھے تو بھلاتے تھے آؤ ناشتہ کر لو چائے پی لو چلے جاتے تھے ہم لوگ اور کیا انہوں نے پروڈیکٹس تیار کیے ہوئے تھے کیا مطلب چدر ودر کیا کڑھائی وڑھائی کر کے رکھی تھی اتنی فینشنگ کے ساتھ کی دیکھ کے من کو لالس سے آتی تھی کہ یہ کیا لائف چی رہی ہوں میں یہ کیا لائف چی رہی ہوں یہ لوگ یہ لیڈیز کیا لائف چی رہی ہیں کتنا سکھی ہے ان کا جیون کتنا آرام سے کتنا مطلب اچھا دن بتاتی ہیں یہ لوگ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا میری situation کچھ اور ہے تم انجینلنگ کر رہی ہو بھائی آگے جا کے تمہارا کیا مطلب personality بنے گی لیکن یہ سب مجھے یقین نہیں ہوتا تھا اپنی چیزوں پہ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں آگے جا کے کیا کر پاؤں گی confidence کم ہو گیا تھا میرا اس لیے اچھا وہیں سے مجھے اندر ہی اندر اندر ہی اندر مجھے یہ لگنے لگا کہ نہیں پتہ نہیں کیوں ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں آج کل جو ایک word چلا ہے نش نش کیا ایک تڑپ کہ آپ کو کیا کرنے کی تڑپ ہے کیا کام کرنے کی آپ کو تڑپ ہے تو یہ تو میرا سبجیکٹ تھا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے مجھے لیکن وہ میرے پڑھنے کی سبجیکٹ کی کوئی تڑپ نہیں تھی میں جب ان کو سلائی پہ کام کرتے دیکھتی تھی سلائی مشین پہ تو وہ دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی تڑپ ہوتی تھی کہ نہیں یہ سب مجھے کرنا ہے یہ سب مجھے کرنا ہے فیشن ڈیزائنگ مجھے کرنی ہے مجھے اتنی اچھی چی سندر سندر یہ بیشیس بنانی ہے مجھے پیلو کورس بنانی ہے مجھے اتنے اچھ اچھے بیگس بنا کے رکھی تھی وہ وہ بنانا ہے مجھے اور میں کیا کر رہی ہوں مطلب میرا جو برانچ تھا وہ الیکٹرونکس تھا تو مجھے کمپیٹر بھی بیٹھ کے کام کرنا تھا اور مجھے کمپیٹر بھی بیٹھ کے کام کرنا جڑا سا بھی پسند نہیں تھا ایک تو تھوڑی میری آئیس کمزور تھی تو تھوڑا سا میرا ڈسٹنس والا جو چیزیں ہوتی کم دکھائی پڑتی ہے تو میں جب بھی اس سمیں تو مدرب لیپ ٹاپس وغیرہ نہیں چلے تھے لیپ ٹاپس نہیں آئے تھے صرف ڈیکس ٹاپ تھے جو کمپیٹر ٹیبل پہ رکھے جاتے ہیں وہ ہی تھے پی سی جسے کہتے ہیں تو وہ ہی ہوا کرتے تھے اچھا میری آئیس تھی تھوڑی کمزور وہ بھی لانگ سائٹ کی کمزور ہے تو میں اپنی چیرز خسکا کے اور بلکل سکرین کے پاس بلکل جڑ کے بیار جاتی تھی پیچھے سے ٹیچر آتے تھے تو ڈانٹ لگاتے تھے مجھے یہ کیا کر رہی ہو ایک دم سکرین میں گھنچ ہوگی کیا تم تو بھئی اب اس سمیں اتنے سارے سٹوڈنٹ اس کے بیچ میں مجھے بولنا بھی تھوڑا سا وہ لگتا تھا تو بس اتنا بول کے رج آتی تھی کہ سر مجھے دیکھ نہیں رہا ہے ٹھیک سے ایک تو چمک بھی آتی تھی نا جیسے کھڑکی وغیرہ سے جو لائٹ آتی ہے اس کی چمک پڑتی تھی سکرین میں اور سب چھوٹا چھوٹا لکھ کے آتا تھا تو اور نہیں سمجھ میں آتا تھا اور میں نے برانچ لے رکھی تھی الیکٹرونکس سارا کام کمپیوٹر پہ تو گھبرات سی ہوتی تھی مجھے جب کچھ دیکھتا ہی نہیں تھا اس میں تو گھبرات سی ہوتی تھی مجھے تو یہی سو سوچ کے اپنے جیون کے بارے میں کہ آگے بھاوش میں مجھ سے کچھ نہیں ہوگا یہ سب نہیں ہو پائے گا میرے سے میں نہیں ہون پاؤں گی انجینئر آگے کی تین سال کی پڑھائی مجھ سے نہیں ہوگی نہیں ہوگی تو یہ اس اندر سے ایک عجیب سا وہ ہوتا ہوتا اور جب ان کو دیکھتے بھابی جی کو وہ جب سلائی ماشین پر اپنے کام کرتی تھی سلائی ماشین کیا کہو ایک آٹومیٹک ماشین تھی ان کی تو مجھے تڑپ اٹھتی میری نشچ چاکتی کہ نہیں یہی کام ہے جو میرے لیے بنا ہے تو آج اتنا سب کچھ میں نے انجینئرنگ چھوڑ دی فرسٹ یار میں ہی پاپا سے کہا پاپا نہیں اب نہیں ہوگا مجھ سے انجینئرنگ آپ پیسے مت برباد کریے اپنی آگے کی پڑھائی کے لیے ہو سکتا ہے سیکنڈ یار تھرڈ یار میں میں اگر چھوڑ دوں تب تو بہت بری حالت ہونے والی ہے میری بھی اور پاپا کی بھی تو تب ہی پاپا نے کہا چھٹھیک ہے نہیں چاہ رہی ہو تم کرنا تو چھوڑ دو اپنا بی ایسی وغیرہ جوائن کرو گونڈا میں وہ کرو تو چھوڑ کے میں آ گئی انجینئرنگ کالیج اور یہاں پر نائنٹی ٹو میں میں نے بی ایسی جوائن کر لیا تو بھائی سبجیکٹ تو مجھے وہی لینا تھا جو میں نے ٹویلتھ میں لیا ہے تو فیزنس کمیسٹری و ماتمیٹک سے میں نے بی ایسی اپنی جوائن کر لی اور لاسٹ کا یہ جو ہوتا ہے اس میں تھرڈ تری ایرز کا ہی بی ایسی تھا فرسٹ سیکنڈ ایر میں تو تینوں سبجیکٹ چلے اور جب تھرڈ ایر آیا تو بھائی ایک سبجیکٹ لینا ہوتا ہے تو اس میں دو سبجیکٹ چھوڑ دینے ہوتے تو میں نے فیزکس بھی چھوڑ دیا میں نے بی کمپلیٹ کیا اپنا تو آگے مجھے کچھ بھی پاپا نے کہا کہ بھی کچھ اگر تم ایسا کچھ ایگزائم وغیرہ دینا چاہتی ہوں کمپٹیشن وغیرہ پوسٹ کے لیے تو دے لو میرا کہیں منی نہیں کرتا تھا کچھ کی جب مجھے وہ کام ہی نہیں کرنا ہے تو میں فارم بھر کے کیا کروں گی میں کیا کروں گی آگے کمپٹیشن کی تیاری کر کے تو پاپا نے پاپا نے اپنے میں سوچا ہوگا جو کچھ بھی کہ چلو پھر اب کیا کرنا اس کو کچھ کرنا نہیں ہے نائنٹی فور میں میرا جب کمپلیٹ ہو گیا تو پاپا نے مطلب شادی وغیرہ دیکھنا شروع کر دیا میرے لیے اچھا اس میں مجھے ایک پرائیوٹ جوب بھی مل گئی تھی گلز کالیج میں بچوں کو ٹیچنگ دینی تھی کمپیوٹر کی وہاں بھی کمپیوٹر مجھے مل گیا اب وہ ٹو تھاؤزنڈ کی جوب تھی میری اس میں ٹو تھاؤزنڈ کافی ہوتا ہے تھوڑا سا دو گھنٹے دینے ہوتے تھے پڑھانا ہوتا تھا بچوں کو بلیک بورڈ پر سمجھا دیتی تھی اب اتنی تو نولیج ہوئی گئی تھی جب ایک سال مطلب چھے سات مہینے میں رہی انجینڈنگ کالیج میں اتنی تو نولیج ہوئی گئی تھی تو بلیک بورڈ بے بچوں کو سمجھانا پھر ان کی پریکٹیکل کلاس لینا لڑکیاں تھی گریجویشن لیول کی لڑکیاں تھی اور مجھ سے کافی لمبی بڑی اچھی لڑکیاں تھی کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے تو خیر میں نے وہ دو تین مہینے وہ جوب کری گونڈا میں اور گیانی ستھلی نام کر کے وہ کالیج تھا گلز کالیج اور تین مہینے میں نے کرا ہوگا تو پاپا نے میری شادی والا سیٹ کر دی اگر پاپا کی تھوڑی تیبیت خراب گئی تھی تو شادی وغیرہ کے لیے میرے بھائی لوگ ہی جاتے تھے میرا رشتہ خیر انہوں نے ایتیا کیا اور لاسٹ میں تو خیر پورا انہی لوگوں نے سنبھالا میری شادی وغیرہ کیونکہ پاپا کی تربیت خراب گئی تھی کافی اور ممی کی ڈیتھ ہو چکی تھی ممی جب میں آئی ہوں نائنٹی ٹو میں جب فرسٹ یار میں نے جوائن کیا ہے بی ایس سی تو بی ایس سی جب فرسٹ یار میں تھی تو ممی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو شادی کے سامنے میری ممی تو تھی نہیں اور پاپا جو تھے وہ بھی بیمار پڑ گئتے تو دونوں بھائیوں نے میری شادی سنبھالی ہیں تو مجھ سے وہ لوگ آٹھ نو سال بڑے لیکن انہوں نے جس طرح سے ایک مطلب فادر کی بھومی کا ادا کری تو ان کو میرا بہت بہت دھنیواد ہے کہ ایسے بھائی کم ملتے ہیں جو اتنی کم عمر کا فاصلہ ہم لوگوں میں لیکن انہوں نے بہت ہی جمعیداری سے میری شادی نوائی تو اس کے لئے میں بھگوان کو بھی دھنیواد کرتی ہوں کہ ایسے بھائی سب کو دے تو خیر آج کا میں یہ ویڈیو یہیں اینڈ کرتی ہوں مجھے اندر سے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے بولنے میں کیونکہ من بھرایا نے ایکچولی تھوڑا اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ایک نا نیکسٹ آگے کی جننی بتاؤں گی دھنیواد آپ لوگوں کا